اسلام علیکم آپ دیکھیں پرگرام مونیر ویمن کے ساتھ آج پاکستان کی معیشت کے لئے ایک بڑے امپورٹنٹ دن آج پاکستان میں جس انداز سے سٹیٹ بیمبر پاکستان نے ایک بڑا اناؤشمنٹ کیا یعنی کہ مانٹری پالسی کی جو نمبر سے اس پر ہے تو بدل کی گئی اور اب جو مانٹری پالسی کا جو نمبر وہ تیرہ اشارہ سات پانچ فیصد تک بڑھ چکا ہے یعنی کہ آج ڈیڑھ بیسیس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا یہ بات اس بات کا طرف تو اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان معاشی لیا سے کس دلدل میں دھستاوہ نظر آ رہا ہے تو دوسری شارعہ یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ پاکستان موجود سبل قیادت آخر کیا کر رہی ہے پاکستان میں جو پولٹیکل نظر آتی ہے اس کی اثرات پاکستان معیشت پر کس حد تک نظر آتے ہیں اور وہ حکومت جو کہ چند دنوں پہلے تک حکومت میں آنے سے پہلے یہ کہا کرتی تھے کہ ہم ملک معیشت کو یک دم سنبھال لیں گے ملک میں جو موجود درپیش چالنجز ہیں ملک کے عوام کو جو مشکلات کا سامنا ہے اس کو چند ہی دنوں میں حل کر دیں گے اور ملک میں جو مہنگائی کا طفان ہے اس کو خوشیوں اور راہ میں تبدیل کر دیں گے آخر اب ایسا کیا ہوا کہ حکومت سے معیشت سنبھالے نہیں سنبھل لی اسی حوال سے ہمارے ساتھ آج پرگرام میں دو بڑی خاص اور سینئر مہمان موضوع ہیں میں تعرف کراتا چلو جناب افروز علی مرشد صاحب سیئیو مرشب سیکیورٹیز اور ہمارے ساتھ جوئنٹ کریں جناب جانگیر سیئے صاحب سینئر پولٹیکا انیلسٹ سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر سیاسی لحاظ سے کیا کچھ ہو رہا ہے افروز صاحب پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں آج سٹیٹ بینک و پاکستان کی جانب سے یہ کبر ہے اور ایسے سٹاک بروکر کتنی ڈیویسٹیٹنگ ہے یہ کبر کہ ڈیڑھ بیسٹس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا گیا دیکھیں یہ آج جو پولیسی ریٹ ڈیڑھ سو بیسٹس پوائنٹ بڑھایا ہے دیر فیصد سوہ بارہ سے پونے چودہ پسنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی تو بات ہے کہ پولیسی ریٹ یا انٹرس ریٹ ڈبل دیجٹ میں ہونے ہی نہیں چاہیے اب جو حالات ہے اس کے حساب سے گھر آپ دیکھیں تو سیکنڈری مارکٹ میں یا آپ کائبار دیکھیں کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ وہ سکس منگ کائبار آلیڈی فیفٹین پلس ہے تو سوہ بارہ پسنٹ پولیسی ریٹ ہو یا پونے چودہ پسنٹ ہو اس سے فرق نہیں بنتا کیونکہ بزنس مین اور انڈسٹریلیز کو لون جو دی جاتی ہے وہ بینچمارک سکس منس کائبار ہے جو آلیڈی پندہ پسنٹ ہے اس پہ پلس ون پلس ٹو پلس ٹری ڈیپینڈنگ آن کے کیسا پرائیم کسٹرمر ہے تو اس کو سولہ پسنٹ پہ ملتی ہے کسی کو ستہ کسی کو اٹھا رہا تو مینچمارک تو کائبار ہی ہے سکس منگ کائبار اب یہ میری ایکسپیکٹیشن ہے ہوب کہ سکس منگ کائبار فیدر نہیں بننا چاہیے اگر پونے چودہ پسنٹ پولیسی ریٹ کر دیا ہے جنرلی ہسٹوریکلی کائبار پولیسی ریٹ تقریباً سیم ہوتا ہے ابھی بھی اوریڈی سوا پسنٹ زیادہ ہے پونے چودہ پسنٹ ہونے کے باوجود جو ڈیر پسنٹ بڑھا ہے تو یہ مزید نہیں پڑھے اور یہ آئی ٹھنگ دیش شوڈ بی پیک اور ہوفیلی ٹھنگ سیمپرووز تو یہ پولیسی ریٹ گریجولی ان کو ریڈیوز کرنا کافی ضروری ہے ادھوائیس ہماری جو بیزنسمن اور انڈسٹریلیسٹ نہ ایکسپینشن کا سوچیں گے نہ نیو انڈسٹری لگانے کا سوچیں گے بھٹا فروس صاحب ٹکنیکلی سپیکنگ اگر ہم سٹاک مارکٹ کی بات کریں تو سٹاک مارکٹ کا ریٹن ویڈ رسک اپروکسیمیٹلی ایٹین دو ٹوئنٹی پرشنٹ بنتا ہے اگر ہم کمپاؤنڈ ٹین لیئرز کی بات کریں تو لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت جو مانٹی پولیسی کا ریٹ ہے آج کوئی بھی شخص جائے اپنے پیسے بینک میں رکھیں اور اس کو اچھے خاصے منافع کو وہ منافع حاصل کر سکتا ہے رسک فری منافع حاصل کر سکتا ہے تو ایسے سیناریو میں کون ہماری سٹاک مارکٹ کا رکھ کرے گا کون ہماری انڈسٹریز کا رکھ کرے گا پاکستان میں اور لیڈی سٹاک مارکٹ کے حالات آپ بکو بھی جانتے ہیں کہ پاکستان سٹاک چین بہت حد تک کام ہے اس کے پر سالوں سے کوئی کام بھی نہیں کیا گیا اب ایسے ایک دامات کے بعد کہاں ہمیں معاشی طور پہ کریں دیکھیں لاسٹ ہے اگر آپ پولیس ریٹ آپ دیکھیں کووٹ کی وجہ سے سات پسند پہ آ گیا تھا اور اس پر سٹیٹ بینک ریگلیشن ہر بینک کو پولیس ریٹ مائنس ونفٹی بیس پوائنٹ یعنی پولیس ریٹ سات پسند ساڑھے پانچ پسند کم از کم ڈیپوزیٹرز کو پروفٹ دینا ہوتا ہے تو ابھی ظاہر ہے کہ اب وہ پولیس ریٹ جو ہے یہ پونے چودہ پسند ہو گیا ہے تو ایڈ میز کہ سوہ تیرہ پسند لوگوں کو ملے گا پچھلے سال ساڑھے پانچ پسند ملنا تھا آج ان کو سوہ تیرہ پسند ملے گا سو فیصد سے زیادہ ہو گیا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اور بھی ایف سین کے اس آگ نواشر کے جو لاسٹ دور میں پولیس ریٹ پونے چھ پسند بھی پھی تھا اس لئے کہ اس وقت انفیشن سارے تین پسند پہ آ گیا تھا تو وہ ہمیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں بینگ بری اوڑڈ برکے جاؤ سکشپائی ہز ہو جائیں گے سپنیب اوکٹوبر میں کہ آپ ففٹی پسند لیکویڈ ایسٹ کا آپ جو ہے وہ فکس انکم میں رکھے اور ففٹی پسند ایکویڈیز میں رکھے یہ پولیسی ریٹ ویری کرتا ہے اگر لاسٹ یاری آپ دیکھیں سات پسند تھا آج وہ آپ کا پونے چودہ پسند ہو گیا تقریباً جیسے سینئر بروکر نے انٹیسپیٹ کیا تھا کیونکہ آج بزنس تو فورکاس موڈل پہ چلتا ہے آپ نے انٹیسپیٹ کیا تھا کہ انٹرس ریٹ اس سطح تک بڑھ جائیں گے دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں تھری منس ٹریجری بلز سکس منس ٹریجری بلز ٹری منس ٹریجری بلز وہ تقریباً پونے چودہ سارے چودہ پونے پندہ پسند پہ پی آئی بی ہے پاکستان انیویسمنٹ بانڈز ٹریجری پی آئی بی سارے بارہ پسند پہ تھا یعنی بینکس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہائی انٹرس ریٹ جو پندہ پسند کے قریب ہے یہ شورٹ ٹم بیسس پہ ہے لانگ ٹم میں نہیں ہے اس لئے تھری ایر پی آئی بی کا آکشن جہاں پونے پندہ پسند ٹریجری بل کا آکشن ہوا تھری ایر پی آئی بی کا سارے بارہ پسند ہوا تو میں نے سمجھتا ہوں ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہاف اے بلین ڈالرز پہ آگیا ایک مارچ میں ون بلین ڈالرز دیفیسٹ آدھا ہو گیا اپریل میں اور یہ ایمپورٹس جو بند کیا ہے بہت سارے لکشریز کو بند کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو میں کا جو نمبر ہوگا وہ شاید سپلس میں ہو یہ ضرور نہیں تھی یہ بہا ایمپورٹنٹ بات ہے جانگی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسے میں حکومت نہیں کھڑی کہنے کہ سٹیٹ بینک اب اٹانومس ہے لیکن سٹیٹ بینک آج بھی جو فیصلی کرتی ہے کامرس منڈسٹری سے کانسلٹیشن کے بعد ہی کرتی ہے اتنا بڑا چینج آگیا تجربہ کا ٹیم کی سار آج تجربہ کو نظر نہیں آگا بڑی اچھا آپ نے تجزیہ پیش کیا بڑے حوالوں سے بتایا کائبر بھی ہے دوسی چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ کوویٹ تھا دنیا کا ایک رجیم تھا امتہائی خطرناک صورتحال تھی یہ انٹرنیشنل گلوبل چیلنج تھا اس کے اندر جو ہے یہ انہوں نے بڑایا تھا سات پرسن کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ عمران خان کی زمانے میں تھا اوکے اب یہ بارہ کھڑا رہے کی ٹیم ہے وہ گیا رہا ہوتی ہیں بارہ کی ٹیم ہے جو ایکسٹر بھی انہوں نے لگا لی اپنے ٹیم پردن بھی شامل ہاں وہ ایکسٹر جو پلیئر ہوتا ہے ٹیم اس نے ٹویلت مین کی سپورٹ پر کھڑی ہے ٹویلت مین کی سپورٹ پر کھڑی ہے اب جب یہ صورتحال ہوگی جب یہ قوم کے سامنے صورتحال آ رہی ہے عمران خان جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے اب وہ دھرنا دے گا وہ چیخ پکار کرے گا تو اس کے پاس ویڈ پکچر ہے کہ انتہائی خطرناک صورتحال میں سات فیصد آپ کا جو ریٹ تھا اور آج آپ اس کو دیڑھ ایک ہی موقع پر دیڑھ پر فیصد آپ نے بڑھا دیا ہے اور اس کو کہاں سے کہاں چودہ فیصد تک آپ پہنچا رہے ہیں خیق ہے اب آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ کو سمجھ میں آئے گا پہلے عمران خان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ غریب کو روٹی بھی مل رہی اب تو تجارت بھی ختم ہو گئی لیکن جانے آپ ایکسپورٹ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ابھی بتا رہے تھے مرشد صاحب اہم بات بتا رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انڈسٹری کہاں جائے گی فلورش ہو سکے گی انہوں نے تو اس کا دروازہ ہی بن کر دیا انہوں نے کہاں کہ وہ آپ کو انڈسٹری جو ایکسپورٹ ہوگی ہوگی نہیں ضرورت ہی نہیں ہے اب تو یہ وینڈو جو کھلت ہوتی نا چلتے چلتے خریداری کر لے ہم لوگ تو کہیں ایک بازار ہے جو آئے جو چھوٹی چیزیں بناتے ہیں باہر کی چیزیں نہیں بنے گی انڈسٹری فلورش نہیں ہوگی لیکن جانگر صاحب مجھے اس بات کو ذرا سمجھا دینا کہ آج سے چند ہی ہفتہوں پہلے زیادہ وقت نہیں گزا یہی حکومت کی جو معاشی تین تھی وہ اکسسر ٹیلیویجن ٹاک شوز پہ آگے خود میہ محمد شہباز شنبی صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ ہم بہت جلدی حکومت میں آتے ہی صورتحال تبدیل کر دیں گے پہلے ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگائی جس کی جو فگرز دیئے ہیں جو کہ چیلنج کیا جا سکتے ہیں پھر ایکانومی سلو ڈاؤن اس کے بعد جو ہوگا ہم کہاں کھڑا پھر آگے جو سیاسی ہلچل نظر آ رہی ہے اس کے بعد ملک معاشی لیا سے کہاں کھڑا ہوگا ہم تو یہ کہیں گے کہ ہماری قوم جو ہے محصوب ہیں لیکن یہ لوگ بے وکوف سمجھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں سارے صدبیں سہ لیتے ہیں یہ تھے ہٹ ہیں ابھی فوری طور پر انہوں نے اقتدار میں ایک مہینہ دو مہینے کی بات ہیں اب کیسے کیسے نئے چیزیں لے کے آگئے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تم سے ڈالر نہیں سمجھ رہا تم سے ریٹ نہیں سمجھ رہے تم سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے سب چیزیں بند ہو رہی ہیں اور آج کل بھی انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے ان کی ہمت دیکھو ان کو دعویٰ کیا ہے کہ نہیں مدت پوری کریں گے پہلے وہ کہتے تھے مدت پوری کریں گے تو گناہ کبیرت ہے آپ جو ہے یہ مدت پوری کریں گے اور یہ صورتحال یہ ان کی آؤٹپوٹ ہے کم سے کم یہ تو رکوا دیتے ہیں آئی ایم ایف کی گئے بڑے سمجھ رہتے ہیں کہ وہ وہاں جائیں گے وہاں پھولوں کا جو ہے گلدت ہو باہر پہنایا جائے گا ویلکم پیک کیے جائے گا آپ کے تو مارکٹ سینٹیمنٹس نہیں مالونے آپ کو مارکٹ کھڑی کیا ہے کہاں جائے گی یہ کہہ دے کہ شاید آئندہ نہیں ہو میں کہتا ہوں دروازہ کھل چکا ہے تباہی کا یہ کہیں رکتا ہوا نظر نہیں آرہا یہ ریٹ یہ ڈالر کہیں رکتا ہوا نظر نہیں آرہے تباہی کی سب سے بڑی اگر حکومت اگر ہم نے اگر ہم نے اپنی غیرت کے ذات نہیں کیا اور اعتجاج نہیں کیا عوامی اعتجاج ضروری ہے یہ تو سپلٹ ہے کبھی یہ اعتجاج کرتے وہ اتنے تماشا ہی ہوں ہیں بھوگت ہم رہے ہیں اس سزا کو یہ میں کہا ہوں لیکن افروس صاحب جس طریقے سے اس وقت چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں آپ کو کیا یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر چیزیں کنٹرول سے تھوڑی سی باہر گئیں تو کہاں جا کے کھڑے ہوں گے کیونکہ اس وقت کے بات کی جا رہی ہے کہ شاید فریش منڈیٹ کی بات کی جا رہی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی جا رہی ہیں ایسے موقع میں اس وقت اکانومی کو کیا چیز زیادہ سپورٹ کرتی ہے کیا نئی گورنمنٹ آئے جو کہ ایک لانگ ٹرم بیسیس پہ آئے اور اپنے فیصلے لے یا یہی حکومت سال لیڈ سال کنٹینی کرے دیکھیں جو اس وقت کنڈیشن ہے جنرلی جو آئی ایم ایف آہ دے آہ دو نوٹ سپیک بیٹ دی کیا ٹیک گورنمنٹ کیونکہ وہ کیا ٹیک گورنمنٹ صرف تین مینے کے لیے ہوتی ہے اور ان کے پاس ایک ہی ایجنڈہ ہوتا ہے الیکشنز کرانے کے ان کے پاس کوئی اور آثوریٹی نہیں ہوتی ہے اس پر کانسٹیٹیوشن تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹ سیچوشن کو دیکھتے ہوئے دیکھیں اس نوٹ لی پاکستان یہ جو انفرشنیٹلی آئیل پریسز ساٹھ ڈالر سے اور ایک سو چالیس تک چلے گئی تھی ابھی بھی ایک سو پندہ ڈالر پہ ہے تو یہ سوہ فیصل سے اوپر تک بڑھنا جہاں ٹین بلین ڈالر کا ہمارا آئل ایمپورٹ تھا اس سال ٹوینٹی بلین ڈالر ہوگا تو دس بلین ڈالر تو صرف آئل کی ویعا سے اور اس میں کوئی پاکستان کی کوئی گلتی نہیں ہے نہ کسی بھی آئل ایمپورٹنگ کنٹریز کی گلتی نہیں ہے گلتی ہے تو جس نے یہ وار کیا ہے پوٹین تو پوٹین کی ویعا سے یہ جو آئل پرائسز ہماری اتنی اوپر چلے گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چوبیس سبیوری کو جو وار شروع بھی ہے اللہ کرے وار جل سے جل ختم ہو رکرین میں بھی ہمارے بھائی لوگ ہیں اگر مسلمان نہیں ہیں اسی اور مذہب سے کہ وہ مر رہے ہیں آدھا اکرین پاکستان کو بائیس کروڑ میں سے گیارہ کروڑ کو پاکستان سے باہر جانا پڑے بکوز آئل تو جس تنک کہ ان کی پچاس فیسد پوپلیشن دی دونٹ لیوکرین دی کانٹ لیوکرین ہاف اٹی لینڈ ڈالرز کا لاؤس ہو چکا ہے ان کو تباہی میں اور یہ دنیا کے آئل پرائیسز یعنی یو ایسے جیسی ایکانومی چالیس سال میں ایٹ پوانٹ فائی پرسن انفریشن نہیں ہوا وہاں بھی انٹریس ریٹ اب بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہم انٹریس ریٹ اس وقت تک بڑھاتے رہیں گے فیٹ کے جو چیئے میں نیجرے میں پاول جب تک انفریشن دو پرسن پر نہیں آتا ساڑھے آٹھ سے لیکن جانگی صاحب جسے معاملات کا تذکرہ کریں فروز صاحب اس کی اثرات پھوری دنیا پر ضرور ہیں انہوں نے دیکھا سرلنگا جیسا ملک بینک ربط ہو گیا اس پر بڑے سارے ایشیوز بھی رہے ایک چیز جو سرے فائی پرسن میں بھی سامنے آئی کہ جو حکومت وقت تھی وہ کرپ نکلی ایک ڈائنسٹی سسٹم نکلا وہاں پر کہ ایک خاندان کی سارے افراد اس میں شامل تھے پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو موجود اس سینریو میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس جو پولٹکس پاکستان میں ہو رہی ہے وہ بھی تو کھاندانی پولٹکس ہو رہی ہے زیادہ فرط تو وہ نہیں ہے آپ دیکھیں معصوم سی بات دیکھیں ایک تیس سال کا نوجوان ابھی پڑھ کے نکلا ابھی بولنا تو اس نے سیکھا ہم اس کی عزت کرتے ہیں اچھے گھر آنے تھے بھٹو صاحب کا نواسہ ہے اور اس کو وزارت خارجہ پونٹے سسٹم پہ کہ بھئی یہ بڑی جماعت وزارت خارجہ وزارت خارجہ بیک بون ہوتی ہے برین ہوتا برین آف دی کنٹری برین آف دی کنٹری پہ کتنے کتنی سیریس فوسٹ ہے اور کتنے جونئر آدمی کو رکھا ہے یہ بندر باٹ کب تک ہوتا رہے گا جو آپ جس طرف آپ کہہ رہے ہیں سر پر سینئر آدمی سے لندن میں موجود ہے نا سر ایسی حکومت کام ملے گی جہاں پہ دو وزیر آزم دو وزیر کارجہ دو فرنائی سنسروں اب ادھر بھی آجائیں کہ ابھی کیا ہوا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے تو یہ جو وہاں جو ان کے وزیر ہیں تنویر وہ جو دوڑ کے چلے رہے ہیں نواز شریف سے بس پوچھ لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر وہ کہیں وہاں ان کا جادو ٹونا کہاں کسی کا کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں قوم کی فکر کون کر رہے ہیں قوم کی فکر کون کر رہے ہیں اگر ایک آنٹی صاحب پوچھے وہ اپنے والد صاحب سے پوچھتے تھے شریف صاحب سے پوچھتے تھے اب بھا جی مجھے کیا کرنا ہے اب جو ہے یہاں کہ ان کے یہ لوگ سیاسی بچے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف بھائی ملک یہ ہے ملک کو چلانے والی ہونچی ہے اس کا بہی نیام بیسے محضر صاحب بریک پہ جانے کا بہت طور ہے لیکن یہ بھی بات کسی مزاق سے کم نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو عدالتوں سے جو سزا ہے آفتہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہو اس سے پھر ملک کے معاملات چلے اور جس طرح سے آپ پہلے کہا کرتے تھے کہ کراچی کے معاملات چاہید لہنے سے چلتا ہے اب تو پورا ملک چاہید یہ لگتا ہے کہ لہنے سے چلتا ہے نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک بریک شامل کرتا ہے بریک کے بعد حاضر ہو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو پرگرام میں ایک بار پھر سے اور یہاں پہ موجودہ سیناریو میں جب بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت بڑی سارے چلنجز در پیش ہیں یہاں پہ بزنس کمیونٹی کی بات کریں پاکستان کے معاشی لحاج سے اگر تعلق رکھنا والے جتنے بھی لوگ ہیں جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں آج جو ایک بڑا چینج کیا گیا ہے مانٹر پالچی میں وہ سوال سے مختلف آرہ رکھتے ہیں لیکن ایک سوال یہاں پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہی شورتحال ہونی تھی تو ملک میں ایک بڑی تبدیلی کیوں کی گئی اور ابھی یہاں پہ جو شورتحال ہے چلیں ایک حد تک ابھی بھی کابو میں نظر آتی ہے لیکن کل کو ایک بڑا لانگ مارچ ملک میں ہوگا اور بڑی تحریک چلے گی اور اگر اسلام آباد میں ایک بڑی تعداد میں لوگ احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کے بعد پاکستان معاشی لحاظ سے اور اوورال سینریو پاکستان کا کیا ہوگا اس کے پر بات کرتے ہیں افروس صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو چیلنجز سامنے ہیں دوسری جانے ہیں آپ چاک اکسینج سے تعلق رکھتے ہیں چاک اکسینج میں جو انویسٹر سے ان کا کڑوڑوں اربوں روپیہ روز ڈوب رہا ہے لیکن کوئی اس وقت حکومت کی طرح سے نہیں کیا جا رہا اب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں ایک بڑے لانگ مارچ کی تیاری ہے ایک بڑی تحریک کی تیاری ہے اب یہاں پہ دو سینریو ہیں اگر تو حکومت تعلیل ہو جاتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا یا پھر اگر یہ لانگ مارچ نکلتا ہے اور پورے ملک میں پھیلتا ہے ملک میں سٹرائکس ہوتی ہیں پی اجام ہوتا ہے تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے دیکھیں جو پہلا جو سٹریٹمنٹ ہوا اور اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ سٹاک مارکٹ میں جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کا تو ہم نے نہیں دیکھا ہے پیسٹ سال میں کبھی ایک پیسہ بھی دوباؤ یہ بیسکلی گیمبلرز ہوتے ہیں کیونکہ انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ کبھی سیل نہیں کرتے ہیں وہ سو سال تک سٹاکس لیں گے سیل نہیں کریں گے سو سال تک رکھیں گے اور ریالائن ضرور کرتے ہیں کبھی کوئی کمپنی ڈائنیمکس چینج ہوتی ہے تو انویسٹرز کے لئے تو بہت اچھی مارکٹ بھی پچھلے پچھل تک سال میں اس سے سستی مارکٹ بھی نہیں ہے فور ٹو فائیو کی پرائیس ایننگس ملٹیپلز پہ چلتی ہے تو انویسٹرز چلے گا فور ایزامپل میں نام لینا نہیں چاہے اب ایک بینک ہے وہ سولہ روپیہ سے زیادہ ڈیوینٹ نہیں دی ہے اب وہ بیس پیار ڈیوینٹ دے رہا ہے جب سولہ روپیہ ڈیوینٹ دے رہا تھا جب سولہ روپیہ ڈیوینٹ دے رہا تھا وہ بینک کی پرائیس ڈیوینٹ دے رہا تھا آج بیس روپیہ دے رہا ہے تو انویسٹرز سے بہت خوش ہے انویسٹرز تو کہے گا انویسٹرز تو روزانہ کہے گا روزانہ پانچ ہزار پوائنٹس گھننے چاہیے کیونکہ انویسٹرز کو کیونکہ کمپنیز نہیں پوزیشنز لینے کا نہیں بینک کرنے کا موقع جو کمپنی جو ڈیوینٹ اور ایننگس سیونٹی فائیئر ہائی ایننگس وی اے ڈیوینٹ وی اے پچھلے سال تو اس حساب سے پرائیس بھنی چاہیے اب بھر نہیں ہے تو انویسٹرز تو بہت خوش ہیں انویسٹرز جو جواری لوگ ہوتے ہیں کھریدا بیچا کھریدا بیچا ان کے پیسے ڈوپتے ہیں انویسٹرز تو بیچتا ہی نہیں ہے آپ بیچیں گے نہیں تو لاؤس کے ساتھ ہوگا تو لاؤس تو انویسٹر کا ہوتا ہی نہیں باقی آپ نے جو بات کی وہ بہت اپنی مناسب بات کی دیں گے سیونٹی فائیئر کی ہسٹری میں ہمارے انفورشنٹلی ایک بھی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی پرائیم منسٹر نے پانچ سال کمپلیٹ کی ایک بہت اچھی خوشائن بہت خوشائن بات گئی تھی جو جب زرداری حکومت میں تھے دو آزار آٹھ سے تیرہ کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پارلیمنٹ نے پانچ سال کمپلیٹ کی ہے اس کے بعد اس میں ہاں وہ پرائیم منسٹر چینج اس کے بعد نواز شریف آئے اور اس نے بھی پانچ سال کمپلیٹ کی وزیر اعظم ضرور چینج ہوئے لیکن دیکھیں we are still having an infancy stage at an infancy stage یہ ایک سال انتظار نہیں کرنا vote of no confidence لینا دیکھیں historically آپ کو یہ ابھی بھی بتا رہے current تیچ سال کے ہسٹری میں کہ عمران خان is the only prime minister جو پچھلے تیس سال میں corruption کے charges میں removed نہیں ہوا یہ صرف دو vote کے اس میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ خود اب شاید regret کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب وہ کہیں فس گئے یہ ایک سال انتظار کر لیتے ہیں تاکہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ اپنے اچھی روایت سیٹھل روایت کے پرائیم منسٹر بھی five years complete کیا and تو یہ میں سمجھتا ہوں اب بہت ہی crucial position ہے again primarily primarily due to oil prices جو بیس ارب ڈالر ہمارا تیس ارب ڈالر کی export ہے بیس ارب ڈالر سیر oil لے لے رہا ہے تو یہ oil کی وجہ سے جو again وکرین کے crisis کی وجہ سے اب ان کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ i don't think so they will complete their term اب مجھے کیونکہ وہ اس وقت ملک کے لئے ایسا حالات ہیں interim government آئے گی تین مہنے ہمارے بہت crucial ہے وائی مف اگر تین مہنے لون نہیں دیتی ہے IMF has become a benchmark ساری دنیا نے کہا ہے world bank ancient development bank جو multi-lateral agencies تو کبھی کسی ملک کو لون نہیں دیتی جب تک IMF لون نہیں دیتا ہے ہمارے countries بھی چائنا سعودی ریبیا یوئی قطر سب نے کہا ہے یوئی کہ IMF لون دے گا تو ہم دیں گے تو ہمارے IMF کے اگر فیلال ایک بلین ڈالرز نہیں آتے ہیں ہمارے ٹین بلین ڈالرز ہمارے روک جائیں گے پوری دنیا کی در سے ایک اپروال مل جاتے ہیں دیکن جانگل صاحب اپروش صاحب نے بہت بہت زدبردست کہی ہے کہ شاید حکومت لے کے فس گئی یہ موجودہ پولٹیکل ٹیم آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت لے کے یہ جو بارہ جماعتیں فستیو نظر آرہی ہیں صرف نون لگ زیادہ فس یہ باقی جماعتیں اتنی نظر ہیں دیکھیں کرپشن بہت ہے ہماری سیاست میں تو اب یہ بارہ ہیں اور جو ہے ان کے کچھ ایسے پاکٹس ہیں جو ان کو لوس کرتے رہے تھے تو وہ مار بھی پڑھ رہی تھی ان کو بہت کچھ دینا پڑھ رہا تھا وہ لوزر کے طور پہ ان کے کرڑیویلیٹی بھی جا رہی تھی تو ان کو جو بھی رمال کے جتنے بھی اگر کوئی چیز ملتی ٹھیک ہے نا بھئی تو وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ سمیٹ لے انہوں نے ایسے ہی کیا انہوں نے یہ کہا کہ یار جھوتے پڑھ رہے ہیں بہت برے حالات ہو رہے ہیں ان کو اگر چھوٹے دیں انہوں نے کوئی پروپیگنڈا بھی بہت زبردست کیا آہشتہ آہشتہ وہ چلے اور جو ہے انہوں نے یہ اس بات پہ جو جو فیصلہ کن موتیں تھیں اور جو اختدار میں لاتی ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نہیں چل سکیں گے اور ہماری بھی بدنامی ہو رہی ہے لوگ کھل کے کمنٹس کرنے لگے تھے جو یہ حکومت لانے ساتھ کہلاتے ہیں تو انہوں نے بھی وہ کوئی پیچھے اٹ گئے اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ فوری طور پر قبضہ جمالیاں جائیں اب آئیں تو اب جیسے مرچٹ صاحب نے بتایا کہ جب آئی ایم ایف کیا جو ہے وہ کوئی بھی کوئی بھی مونیٹری ایجنسی کوئی بھی فنڈ کوئی بھی بینک اور کی ممالک کوئی بھی خرضہ نہیں دے گا تو کیا حالت ہوگی ان تھی لیکن جبی صاحب خان صاحب کے لئے یہ چیز ایک طریقے سے پلس پوائنٹ نہیں ہو جاتی کہ جزن خان صاحب کی حکومت that was the only day کہ ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر میں بھی بہتری ہوئی تھی اور سٹوک مارکٹ بھی پلس ہوئی تھی لیکن سنس دین سٹوک مارکٹ تقریباً روز نیگٹیف سائٹ پہ جا رہی ہے اور کل جب خان صاحب نے جو احتجاج کی کال کا فائنل اعلان کیا تو آج سٹوک مارکٹ اگین ایک طریقے سے ریاکٹ کیا اور پانچ سو پوائنٹ کی کمی ہے یہ خان صاحب کے لیے ایک ایڈٹ پریشر کرنے کے لیے کام کرے گی یہ مارکٹ سینٹیمنٹس ہوتا ہے کہ ایک چیز تبدیل ہوئی ہے سب کو امید ہی ہوتی ہے کہ بہتر صورتیال ہے ایک بریک اپ آیا ہے ایک نئی چیز آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو مارجن میں ہوتی ہیں اس کا فائدہ چند دنوں کے لیے نظر آتا ہے بلکس ہے اور انہوں نے شور مچا دیا دیکھیں ایک ہی دن میں یہ ڈالر نیچے آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے اتنی عقل نہیں ہے یہ جو یہ وزیر ہیں جو قبیر ہیں یہ صفیر ہیں یہ ایکنومک کو جانتے ہیں انہوں نے کوئی ایکنومکس لگا رکھا ہے اپنی صفوں میں کوئی بھی نہیں ہے سب جو ہے سیاسی حکومت آئی تھی ہم دیکھ رہے تھے روز وزیر آزم ہاؤس میں دعوتیں ہیں صحافیوں کو بلا کے دعوتیں شاہیانہ شان دعوتیں ہو رہی تھی اب وزیر آزم ہاؤس کا سوئی میں پول بھی بنایا جا رہا ہے ساڑھے ساتھ پوڑھ لاغت کا اس طرح کی بھی خبریں تو اگر ملک اترا ہی معاشی بہران کا شکار ہے تو پھر یہ ساری خبریں تو پھر غلط ہونی چاہیتی یہ جو ہے کسی بھی سیکٹر میں ڈپریشن ہو سکتا ہے لیکن ہمارے آساب پہ جو ڈپریشن بن رہا ہے ان کی بادوں کا یہ ہمیں توڑ کے رکھ دے گا ہمیں مایوسی میں ڈال رہا ہے ہم مایوسی کفر ہے اس کے باوجود ہم کفر کے قریب جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے ناراض ہیں لیکن ان سے کتنا خوش ہے بظاہر یہ تو بڑے کی کھیل کر رہے ہیں ان کو تو کوئی پکڑنے والا نہیں یہ بڑی اہم بات ہے لیکن افروس صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا ہوتے ہوئے ایک سوال پوچھ رہا ہے جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے اپنی پوری زندگی میں آپ سینے بزنس فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ اتنے سالوں سے بزنس پلس کو ایکانومی کی پلس کو بڑے کلوزلی ووچ کر رہے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ چار ہفتوں کے ڈیوریشن میں پاکستانی روپیہ اس طرح تیزی سے ڈیویلی ہو جائے آپ نے کبھی ایسا افزف کیا نہیں بالکل یہ بہت ہی انفورشنیٹ سیچویشن ہے اور آئی تینگ ایک مہنے پہلے جو سٹیپس لینے چاہیے تھے میں سمجھتا ہوں ایک مہنے انہوں نے لیٹ سٹیپس لیے شاید ایک مہنے پہلے جو ابھی جو سٹیپس لیے ہیں تو وہ ایک مہنے پہلے لیتے ہیں تو شاید اتنا ڈالر نہیں گرتا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں دیکھیں یہ ہمارے ایکسپورٹرز بھی ہیں نا انٹیسپیشن آپ کے روپیہ فردر گرے گا وہ اپنے ایکسپورٹز کو سرنڈر نہیں کرتے ہیں ڈالرز کو لیکن آئی تینگ مجھے پرس لیے اب یہ لگ رہا ہے آئی ہوپ یہ پرسوں جب فیصلہ آئے گا آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف کی یہ ہوتی کہ بھئی انٹرس ریٹ انفلیشن کے ساتھ ساتھ ہو تو 13.4% انفلیشن تھا اپریل کا اب پونے چودہ پرسنٹ ہمارا ہے تو ہمیشہ کہتے ہیں انٹرس ریٹ ہمیشہ پوزیٹیو ہونا چاہیے ریال انٹرس ریٹ تو ریال انٹرس ریٹ اس وقت پوزیٹیو ہو گیا ہے اب مجھے لگ رہا ہے لون آج ڈاکٹر مفتہ اسمائل نے بھی میڈیا میں کہا ہے کہ یہ دو دن میں آئی ایم ایف لون فائنلائز کر دے گا تو اسے میں کیونکہ پندہ ارب ڈالر ہمیں دینے آئندہ بارہ سال میں اپری صاحب کس شرط پہ ہوگا شرائط شرائط تو ٹف ہوں گے شرائط ٹف ہوں گے یہ آج کی پولیسی ریٹ بھی میں سمجھتا ہوں it is one of the stringent conditions کہ ایک ہفتے سے وہاں میٹنگ ہو رہی ہے سٹاف نے میٹنگ شروع کر دی واشنگکن چلے گئے مفتہ اسمائل بھی شاید آج جائیں گے اور کل اپرسو میٹنگ ہوگی ڈاکٹر مفتہ اسمائل کی واشنگکن میں اپرسو فائنلائز کریں گے تو یہ پولیسی ریٹ بڑھانا بھی میں سمجھتا ہوں it is one of their conditions and the other conditions would be جو یہ کہتے آ رہے کہ بھئی یہ آپ کو oil prices جو ہے یہ سبسیڈی آپ کو پاس آن کرنا پڑے گا تو یہ بھی میرے سوال بھی اپرسو صاحب کہ ابھی تو ہم نے oil سبسیڈی رکھی ہوئی ہے ابھی تو oil prices کا effect اس طریقے سے نہیں آیا supposedly اگر ہم ڈیزل کی یا پٹرول کی قیمتوں میں 30-30-40-40 روپے کا اضافہ عوام میں پاس آن کر دیتے ہیں تو پھر یہ مہنگائی کے نمبرز کہاں جا کے کھڑے ہوں گے یہ اسی لئے جیسے میں نے کہا ان کو کرنا تو پڑے گا یہ آئیم ایپ سے یہ شاید کوشش کریں گے کہ ایک ساتھ 30-40 روپے نہیں بڑھے میں بھی 10 روپے بڑھا ہے پھر every 15 fortnight جو revision ہوتا ہے تو gradual increase ہوگا لیکن inflation بڑھے گا ہاں بلکل اس کا inflation inflation تو آئے گا لیکن میں آپ کہنا آج بھی آپ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی جو oil prices ہے وہ subsidy تو بالکل نہیں دے رہے بلکہ آج بھی وہ sales tax اور petroleum levy لے رہے ہیں آج بھی ان کی oil prices 50% ہم سے زیادہ جس طریقے سے مسلمی نون کی government petroleum prices کے اوپر politics کرتی رہی خان صاحب کے حکومت کے دوران اب وہ خود معاملات میں اپنے ہی علج گئے ہیں کہ جو انہوں نے خان صاحب کے issues create اب وہ خود ہی اس میں آکے پس گئے ہیں شاید اس وقت پیٹی آئی بکوز دیر سو روپے میں بھی پیٹی آئی کی گورنمنٹ لے گئی ریال پرائز پہ جس اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک آٹھ کرو کی لینگ کروزر جو خریدتا ہے وہ گورنمنٹ جس کے پاس ڈالر ہے روپیہ بھی پرنگ نہیں کر سکتا ہے ڈالر تو ایک بھی سبودھار کے لیے بھئے تو وہ کیسے ڈیر سو روپے میں دھائی سو روپے میں پیٹرول خرید رہا ہے اور ایک عرب پاتی آدمی جس جس کے پاس آٹھ کرو کی لینگ کروزر ہے اس کو ڈیر سو روپے میں بیچ رہا ہے تو یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے بھئی آئی کین افورڈ کے دھائی سو روپے دھائی سو روپے میں پیٹرول خرید کے ڈیر سو روپے میں بیچ آئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پولیٹکس تو بھائی زیادہ ان کی نولیج ہے سینئر انیلیسٹ ہے لیکن ایسا لگ رہی ہے کہ ساری چیزیں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ الیکشن اگلے سالی ہوگا بجٹ دس جون کو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر مفتر اسماعیل ہی پریزنٹ کرے گی اس کی ایک وجہ بھی ہے جس طرح مفتر اسماعیل کی بات کی بجٹ کے منڈیٹ کے ساتھ ہی بجٹ جو نیکسٹ منت کو آ ان کے پاس تو یہ تو بجٹ تو ان کا ہو گیا اب بجٹ میں یہ جو چیزیں لاتے ہیں انتہائی ان کے آٹ آف کنٹرول ہیں ان کے پاس چیز اپنی جگہ بجٹ بیسے ہی ہوگا جس سیئے پریزنٹ کرنے کے لئے کاغذات کی حد تک ہوگا پہلے تو اندر ظاہر ہوتا تھا اب نظر آ رہا ہے اسٹی ٹیوری ایگزیمشن ہوتی ہے ٹیکزیشن میں ٹیکس میں اب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سات ہزار کا ان کا دیا جانگ سار فائنل کمنٹ دیتے ہیں نیکس ٹفٹین ڈیس کیا ہوتا نظر آ رہا ملک پرسپیکٹر میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چوہ بلی کا کھیل ہوتا رہے گا ان کو اقتدار کی قرصی بہت قریب نظر آ رہی ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عبوری ٹائم ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ قبض جمع یہ اقتدار نہیں چھوڑنا چاہیں گے وہ بلی ان کے پیچھے ہے اور یہ تماشا ہوتا رہے گا اقتدار کی مدت پوری کرنا ان کا حق نہیں بنتا لیکن دیڑھ سال یہ حق یہ جتا کے اور کونسٹیٹیوشنلی اس کا امپیکٹ دکھا کہ نہیں سب جائز ہے اور یہ تو آئین ہی طور پر جائز ہے ہم تو رہ سکتے جبکہ نہیں رہ سکتے ان کا حق نہیں بنتا پرگرام مشکلات سے دو چار ہے یہاں پہ ایک ہولیسٹک اپروش لینی ہوگی اور تمام تر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے مشاورتی عمل مکمل کر کے پھر کوئی بڑا فیصل لینا ہوگا کیونکہ آج جس طریقے سے فیصلہ لیا گیا ماضی میں جس طریقے سے ایکسپورٹ کو بین کرنے کے پر فیصلہ لیا گیا کیا کام امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پرگرام پر سند آوگا اپنے مزبان مرمیمون کو اجازت دیجئے میں تمام تر مہمانوں کا شکریہ آتا کروں گا کہ بہا جیان تشریف لائے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ